آج کے دور میں آلہ تعلیم کے فروغ اور جدید تحقیقی جستجو کے بغیر قوم معاشرہ یا فرد کی ترقی ممکن نہیں پاکستان میں تعلیم کے شعبے کی داستان طویل اور علمناک ہے قیام پاکستان کے فوری بعد ایک مخصوص طبقے کے اختیارات اور سیاست پر گریفت کی وجہ سے جان بوجھ کر تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو نظرانداز کیا جاتا رہا 1949 میں قرارداد پاکستان تیار کی گئی اس میں بھی تعلیم کی اہمیت کا کوئی ذکر نہیں ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونسکو نے 19 نومبر 1965 کو خواندگی کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا اور 1966 کو پہلی مرتبہ اس دن کو منایا گیا یونسکو ریپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 89 کروڑ 60 لاکھ بالی غفرات میں ہر پانچوں فرد لکھنا پڑنا نہیں جانتا جبکہ 6 کروڑ 74 لاکھ بچے سکول نہیں جاتے جبکہ پاکستان میں سرکاری اداد و شمار کے مطابق اس وقت شرح خواندگی 57 فیصد ہے مردوں میں یہ شرح 79 جبکہ خواتین میں 45 فیصد ہے حکومتی ادارہ شماریات کے ملک گیر سروے کے نتائج کے مطابق شہروں میں خواندگی کی شرح 74 فیصد جبکہ دہاتوں میں 48 فیصد ہے تعلیمی آفتہ معاشرہ کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ تعلیمی پالیسیز کمیشنز اور کمیٹیز کی ریپورٹ کے باوجود پاکستان میں تعلیم کا سفر کھولو کے بیل کی طرح دائرے میں ہے جو کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے زینب سردار میٹرو ون